اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے سپسرار جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دشمن کی اضائم ناکام بنانے کے لیے ہم پر ازم اور چکرنا رہنا ہوگا دشمن کو اتی اوپریشن رد الفساد سے حاصل فواز ضائع کرنا چاہتی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے شمالی وزیرستان اور میران شاہ کا دورہ کیا جہاں کور کمانڈر پیشاور لیفٹمنٹ جنرل نومان محمود نے ان کا استقبال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو پاک افغان سرحت پر ہونے والی کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ ایسے علاقوں میں جہاں دشتگرد پناہ لیتے تھے وہاں آپریشن کیے جا رہے ہیں دشتگرد ان علاقوں سے نکل کر آبادیوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرتے تھے سپہ سلار کا کہنا تھا کہ جدو جرہد کے بعد علاقے کے حالات معمول پر لائے گئے خطے میں امن بڑی حد تک بحال ہو چکا ہے ہم امن اور استحقام کے لیے پرعظم ہیں امن اور استحقام کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے نمرا سجاد جینن نیوز اسلام بات یہ دی ہم تک کی تازہ ترین مزید اپ گیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جینن موسیقی